اسلام علیکم دوستو تو آج میں نے مجھے بہت شوق تھا یہ کلے پاٹ کا تو میں نے یہ خرید ہے کیونکہ بہت ہیلتی ہے یہ ہم لوگوں کے لیے اس میں بہت ایون ڈسٹریبیوٹڈ ہیڈ سے پکتا ہے یہ اور ہیلتھ وائز بھی یہ بہت اچھا ہے تو مجھے بس شوق تھا میں نے کہا میں ڈرائی کرتی ہوں تو اس کو میں نے کیا کیا ہے کہ کنولا آئل میں نے لیا ہے آپ لوگ کوئی آئل لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو پورس ہوتا ہے اس کا ٹیکچر بہت تو ہم نے اس کو سیل کرنا ہے تو میں نے کنولا آئل لے کے خوب سارا آپ گلاوز پہن لیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ کافی آئل ڈالا ہے میں نے اور اس کو اچھی طرح رب کرنا ہے آپ نے اس کے اندر اور اندر بھی باہر بھی چاروں طرف خوب اچھی طرح آپ نے اس کو لگانا ہے اور اس کے جو ہے یہ دیکھئے نیچے بھی لگانا ہے کیونکہ بہت پورس ہوتی ہے ایون دو کہ یہ ہیٹ میں اس کو لکڑی کی لٹرلی تنور میں وہ بارہ گھنٹے کے لیے اس کو پکاتے ہیں لیکن بیسٹ ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح سے یہ آئل رب کریں ہاتھ سے اور جیسے سکن کو رب کرتے ہیں تاکہ وہ سارے پورس جو ہیں وہ فل ہو جائیں یہ دیکھئے میں نے اور ڈالا ہے اس میں آئل اور اس کو اب میں نے چوبیس گھنٹے کے لیے رکھ دیا اور پھر میں نے چوبیس گھنٹے کے بعد یہ دوبارہ نکالا آپ دیکھئے اس میں ذرا ڈاک سا ہوا وہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سارا جو آئل تھا وہ یہ لٹرلی سوک ہو گیا اس کے اندر تو میں نے اس کو دوبارہ سے رب کیا ہے اچھی طرح خوب سارا آئل اور اس کو آپ حیران ہوں گے کتنا یہ جلدی اس کو سوک کر لیتا ہے اور سارا آئل فیل ہوتا ہے کہ کہاں گیا تو یہ سارا اندر باہر چاروں طرف اس کو آپ نے خوب اچھی طرح سے رب کرنا خوب جنرس رہے ہیں آئل کے ساتھ کنجوسی نہیں ہو رہی تو یہ بند کر کے میں نے رکھ دیا اور یہ دیکھئے یہ ہے دو دن کے بعد اس کی لک کتنی رچ لک ہے کیونکہ سارے پورٹ جو ہیں وہ اس کے فل ہو چکے ہیں آئل سے تو اس میں میں نے دیسی گھی ڈالا ہے آئل سے ہیف اکپ اور اس میں ڈالے ہیں میں نے کوئی دو چھوٹے پیاز اور اس کو آپ کر لیں آم لائٹ گولڈن کر لیں آم براؤن نہیں کرنا اور میں نے سوچا میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ پہلی دفعہ پکنے کے بعد اس کی لک کی آئیس میں کریکس آتے ہیں یا نہیں اور سارا پوچھیں تو مجھے بھی کافی ڈر تھا کہ یہ کہیں کریک نہ ہو جائے کیونکہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے بہت سی ہیں اس کے طریقے اس کو سیزن کرنے کے تو لیکن مجھے یہ سب سے زیادہ سینس میک کیا تو اس لئے میں نے یہ آئل کیا ہے لیکن اس میں میں نے یہ عربی ڈال کے بنائی ہے سبزی اور اس میں یہ تھوڑے سے علو ڈالیں اور اس کے بعد تھوڑے اس کی سٹکی ہوتا ہے وہ ذراب کچھ بھی بنا سکتے ہیں ہونسلی میں نے یہ تھا ریڈی بنانے کے لئے تو میں نے کہا چلیں سبزی بناتی ہوں تو آپ اس میں پھر ادرک اور لسن ڈالا ہے اور پھر اس کے بعد یہ چار ڈیمارٹر ڈالے ہیں میں نے اور ان کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں آپ اور پھر اس کے بعد بلینڈ کرنے کے بعد اس میں ڈالنے ہیں ہم نے مسالے اور مسالوں میں یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ بھی بس ذرا سا ٹیمارٹر کو تھوڑا سا اس کا پانی خوش کرنا ہے تاکہ وہ لال ہو جائے اور اس میں وہ کچھا ٹیسٹ نہ آئے تو وہ کرنے کے بعد ابھی ہم اس میں یہ دیکھیں ابھی تھوڑا تھوڑا سا وہ نظر آ رہا ہے کہ اب وہ تھوڑے ٹیمارٹر جو ہے ان کا پانی ڈرائی ہو گیا اب اس میں ہم نے ڈالیں مسالے ایک چمچ آپ ڈیڑھ چمچ لے لیں لال مرچ ڈیڑھ چمچ اس میں سخہ دھنیا نمک آپ اپنی مرضی سے ڈال لیجئے اور اس میں جو میتھی کے پتے وہ میں نے ڈالیں اور ایک چمچ ہلدی کر ڈال ہے اور اس میں تھوڑا سا آپ ڈال سکتے ہیں گرم مسالہ بھی ایک چمچ لیکن سبزی میں جتنے مسالے کم ہوں اتنے ہی وہ اس کا اپنا فلیور باہر آتا ہے تو یہ مسالے ہو گئے سارے اور ان مسالوں کو بھی بھوننا نہیں ہے آپ نے اس کو بس ہلکا سا بلینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بلینڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے یہ دیکھئے ابھی کتنا اچھا ہو گیا اور کیونکہ تھوڑا سا اس کو ہم نے وہ تاکہ گل جائے وہ نا اور اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا ڈالنا ہے پانی لائک آدھا کپ پانی ڈال کے اور اوپر آپ نے دے دینا ڈھکت میں نے اس کو ریگلر پارٹ کی طرح بنایا ہے ریگلر ہانڈی کی طرح تو یہ دیکھئے اس میں کتنا زبردست یہ بنائے ہے وہ پانی تھوڑا ڈرائ ہو گیا اور میں نے اس میں خوشتھنیا ڈالا ہے اور یہ دیکھئے یہ ہے فائنل ریزالٹ اور امید ہے آپ کو پسند آئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ